بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمر بتانے جا رہی ہوں وہ بھی بہت پیارا بہت ہی آنا کے سامنے ہمزاد کا عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس نقش کو باوضع ہو کر لکھنا ہے جو نقش پر سکلیم پر چند رہا ہے ٹھیک ہے اور بعد ازہ نمازِ اشہ ٹھیک ہے بلا ناغہ انیس یوم تک ٹھیک ہے انیس دن تک آپ نے اس عبارت کو کیارہ سو اناسی مرتبہ پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے پڑھتے ہوئے سامنے رکھیں ٹھیک ہے کس کو رکھنا ہے نقش کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تاہ تمام عمل یہ نقش سامنے رہنا چاہیے اتنا بڑا نقش لکھ لیں کسی صاف کاغذ کے اوپر کہ جب بھی آپ عمل پڑھیں جب بھی آپ عمل کریں تو پڑھائی کریں تو یہ نقش سامنے رکھیں اس نقش کے سیاہ خاند میں دیکھ کر پڑھیں ستارویں دن یا انیسویں دن حمزاد کی اکا چہرہ اس نقش کے اندر ہی نظر آئے گا اس سے شرط تیہ کر لیں اور ایک مخصوص وقت نئی حمزاد سے کام لیں ہر وقت اس کو بلاتے نہ رہیں ہر وقت اسے کام نہ لیتے رہیں وہ بھی تنگ آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں چلیں میں آپ کو آیات پڑھ کے پہلے بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ آیات غور سے سونیں غور سے میں بولتی ہوں تو آپ بھی غور سے سونیں ٹھیک ہے آپ نے میرا جاتی ہوں کہ کسی قسم کی غلطی مسٹیک وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے بھی کسی قسم کی مسٹیک نہیں گرنے غلطی نہیں گرنے آیات یہ ہے یا لطیفو تلتافو یا لطیفو تلتافو وا یا لطیفو تلتافو ولتفو فی لطوفی کم یا لطیفو غور سے سنیں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے غور سے سنیں یا لطیفو غور سے سنیں لفظ کیا ہے یا لطیفو تلتافو تا زبر لام تل لام زبر لام تل ل تا تویں زبر تا تل لطا فا پش فوج تلتافو یا لطیفو تلتافو وا زبر لام ولام زبر تا لکھ تلتافو وولتفو وولتفو فا پش فو ولتفو فی تلتو فی کم یا لطیفو اب میں آپ کو حرف روف کے ساتھ بتاتی ہوں فے تحجی کر کے بتاتی ہوں غور سے سنیں یا زبر یا یا زبر علیفیہ لام لام زبر لام تویں زیر یا تی یا لطیف فا پش فو یا لطیفو تا زبر لام تل لام زبر لام تل لام تا تویں زبر تا تل لطا فا پش فو تل لطا فو وا زبر لام ولام پش تویں لام پش کے بعد تویں لطا 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 فا پش فو لطا فازر یا فی لام پش لو لطا لطا فازر فی لطا فی کبش میم کم لطا فی کم یا زبر یا لام زبر لا تویں زبر تویں زبر یا لطا فو یا لطا فو کیا بنیا یہ یا لطا فو تل لطا فو ولت فو فی لطو فی کم یا لطا فو اگر آپ ولتی کرتے ہیں یا ولت آیات پڑتے ہیں تو اس کا ذیمہ دار آپ خود ہوں گے میں نے کوشش کی ہے کہ بہت سے کم ارزائے ہیں کہ آیات کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے آیات کو حروف کی ترجیح میں پڑھنا زیادہ اچھا سمجھا اس لیے کہ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جا جائے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو لوگوں سے میری اسی وڈیو کو دوبارہ سے سنیں اور جو بھی آیات بتائی جا رہی ہیں اس کو خور سے سنیں ایک 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 لیفر سے پڑھیں گیا آپ لکھ سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میری وڈیو ختم ہوتی ہے اجازت دیجئے تو خاص کر دیکھیں ہر وڈیو میں میں نے آپ کو پرحیز جمالی جلالی کے بارے میں بتایا ہے حمزاد کی عمل میں پرحیز جمالی جلالی لازمت کریں اور جتنا ہو سکے اچھے طریقے سے پرحیز جمالی جلالی کریں پاک سافریں نماز پڑھیں بابزور ہیں خاص کر حمزاد کی عمل میں اور نمبر دو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نو چل دی جو جنات کو عمل شروع کریں گے تو بہت بابرکت ہوگا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آنے والی ایک شاندار وڈیو ہے پانچ منٹ میں حمزاد کو حاصل کرنے کی وڈیو ہے عمل اتنا بابکار ہے کہ آنے والی وڈیو کا آپ کو بہت انتظار رہے گا مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گی مجھے ہے کہ بہت مشکل مشکل یہ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن یہ بہت اسان ہے پانچ منٹ کے حمزاد کا ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور حاضر ہوں گے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں گا اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پڑھنے گا شیئر کریں کمنٹس کریں بات کریں اگر کسی عمل کی سمجھ نہیں آ رہی فالتو بات اور کمرس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مقصد کی بات ہے پلیز وہ کیا کریں ٹھیک ہے فالتو باتیں نمبر دے دو یہ کر دو وہ کر دو پلیز ایس چیزوں سے اجتنا کریں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات بری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقنطی سے کاجل کا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتیلی پہ آگوٹے پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت و کتنا عالی دسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی وجہ پریشانے نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محمد کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگر برکتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی عام اگر برکتی بھی کام دیتی ہے لیکن جو اگر برکتی میاد بھی بتاؤں گی یہ بہت ہی بلند و بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزہ مقلاتی اس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقلاتی اس لئے کوئی ترک کھیجتا ہے اس سے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھیلائی گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عمل ہوتی ہے انتطال ہوتا اور وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے ہیں بتاتی شلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر موشک بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے عدربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے عربتییں جلائیں ان کے عربتییں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مرید دہن جو دھر میں پورٹ میں آرکر پورٹی تقلی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی عربتی کہاں سے خرید کرنا ہے اور کیسے جلائیں اس سے بہتا تو وہ خود ہوں اپنے گھر میں کھانا نہ کرنا لیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کے پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہیں گی یہ موش کو جاکوان اور یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش ہزار شوان اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی اپنے جرائے تو بھی کم ہیں ان کی خوش بول کے آگے جو میں آپ کو اغربتی ہے جو میں آپ کے سفور تکا ہوں گے کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش پزار شوان اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برکت بلند ہے اور وہ والی اغربتی ہے وہ والی سفور بنے انشاءاللہ حاضرات جناتری نام سے اپنے دعاست بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں جاہت جیسے بڑھیں گے ویسا ست نصبہ آپ کو سلام لے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اغربتی پیش کرنے جاری ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آر اور خوش بودار ہوں ٹھیک ہے تو ان اقزاب تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی لیں آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سا یہ سفور دانیں تو آپ کو کپورا کمرہ اگر بتیز تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ کپورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ سے خوب بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے ہونا ایک کارچل آپ بنانے حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابعیس ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنی آن لائن ویڈیو کو بھی چل رہا ہوں گا تو وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی جلا لیجئے گا سیاہ کاجر بچہ باز پر تھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ پہچ جائے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی ہے یہ صفوق لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ روڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لیجئے گا تو وہ آپ نے لازمان استعمال کرنا ہے جیسے جناب میں اب آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے یہاں جانا ہے جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جناب بطن میں رکھتے کوئلے جلانے کوئلوں کے اوپر اگر بتی کا یہ تھوڑا سا صفوق سلگانا ہے تو اتنے ہی کافی ہے کمرہ خوشبور سے مطل ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاؤں پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں ان اجزاؤں کی تشبور سے دور دور سے حضرات روحیں مکلار جن پری حمزاد مکنا تیس کی طرح دیوانہ وار کے جائیں یہ وہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مطلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے نوازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہیں املاد کی بنیان میں آجاتے ہیں تو یہ سکوف کبھی نہ بھولیے اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہیں یا نسخہ میں آپ کو بتاتی چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کافور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندھے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل مو تھا کیا ناغل مو تھا ایک دولہ نمبر نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزاء میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ پھر میند رائے گا نہ جائے دوبارہ سننے نمبر ایک باہم گوٹی ایک دولہ نمبر دو بالچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے بھول ایک دولہ نمبر چاہ کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساب سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک دولہ جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اسگھن بار بارہ سنلے نمبر دس آلہ ہے اسگھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے مبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دارچین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر پان جاہوٹری ایک دولہ دول پچھے سوری میری کانٹنگ میں بلدی پھر آگئے ہیں تو نمبر یہ جائفر جنسی ہے اندرہ ایک دولہ سولہ تیرس پا ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبو دار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری چیئے ایک دولہ انگلیس اگر خوشبو دار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبو دار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس جرنب ایک خوشبو دار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس جنسہ خمس ایک دولہ اور دائیس چھین سجی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ مجھ سے برکو ضرورتی ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لئے میں نے چلے میں آپ کو بھی بتا دی ہوں کہ اس سے میں بہت خوشش کر دوں تو مجھ سے بگو اس چلاغ تک وہ بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی موط کر سکتا ہے اس پہ بگو نام ڈکھے ہوں گے اپنا بہت سادہ گیار رکھیں ویڈیو تو کل بھی ہوتی جائے دعا میں یاد رکھیں گا اگر کسی سمجھ نہیں آرہی اگر کوئی چیز نہیں مل تو ایک پنساری سے ملے گی تو دوسرے پنسارے سے میر جائے گی آپ کوشش کیجئے گا اہی تو پنسارے سے مل جتنی بھی چیز مل چیز کی کمی رہ ہوں تو اگر سام کم دائس مل چاہیئے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں یہ ویڈیو میں بھی اس کو چلا لوں دیکھ پر کو اپنے بہت زیاد یاد رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا ایک اور آدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ بلند ہے اور پیری چینل کو سسکر کر نہ پھولیں دعا میں یاد رکھی گا آپ عید کا دنانے آپ دوبارہ پھر برانی ادبہ دیا چاہیے کیسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکر کریں تا کہ ہماری تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی